اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جب میں ایک بڑی خاتون ہوں گی اور یہ ہے ہماری پوئیم جان بیلی بیکسٹر تو اب ہم ہماری پوئیم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹیل سے اس پہ ہم پڑھیں گے ہماری پوئیم پہلے تو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سناتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاؤں گی When I'm an old lady I will live with each kid and bring so much happiness just as they did I want to pay back all the joy they have provided returning each deed oh they will be so excited when I'm an old lady and live with my kids تو فرنڈز کیا کہہ رہی ہیں اس میں آرثر ہیں جو وہ اپنے بڑھاپک کو یاد کر رہی ہیں کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں بلکل بچوں مالے کام کروں گی جیسے کہ میرے بچے اب کرتے ہیں چھوٹے ہوتے کہتے ہیں When I'm an old lady جب میں ایک بڑی خاتون ہوں گی I will live with each kid تو میں اپنے ہر بچے کے ساتھ رہوں گی and bring so much happiness اور میں لے کر آؤں گی so much happiness یعنی کہ بہت زیادہ خوشیاں لے کر آؤں گی Just as they did جس طرح سے اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے لئے خوشیاں لے کر آئے اب آگے وہ کیا کہہ رہی ہیں I want to pay back Pay back ہوتا ہے واپس کرنا لوٹانا کسی کا بدلہ چکانا کہتی ہے I want to pay back all the joy کہتی ہے میں ان تمام خوشیوں کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں وہ تمام خوشیاں انہیں بدلے میں واپس دینا چاہتی ہوں They have provided کہتی جو انہوں نے مجھے فراہم کی یا انہوں نے مجھے مہیا کی Returning each deed کہتی ہے ان کا ہر کام میں واپس کرنا چاہتی ہوں Oh haan They will be so excited وہ کتنے زیادہ پرجوش ہوں گے When I'm an old lady جب میں بڑی خاتون ہوں گی and live with my kids تو میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی I will write on the wall with reds, white and blues and I will bounce on the furniture wearing my shoes I will drink from the curtain and then leave it out I will stuff all the toilets and oh how they will shout when I'm an old lady and live with my kids تو friends second stanza میں کیا کہہ رہے ہیں I will write write کا مطلب ہوتا ہے لکھنا کہتی ہے میں لکھوں گی on the wall wall کیا ہوتا ہے دیواروں پر لکھوں گی with reds, white and blue یعنی کہ دیواروں پر سفید رنگ سے لال سرخ رنگ سے اور نیلے رنگوں سے میں دیواروں پر لکھوں گی جس طرح چھوٹا بچہ لکھتا ہے نا تو وہ اپنا کہہ رہی ہیں کہ میں بھی ایسے کروں گی and I will bounce on the furniture bounce mean ہوتا ہے جمپ کرنا اچھلنا میں اچھلوں گی فرنیچر کے اوپر wearing my shoes اپنے جوتوں کے ساتھ یعنی کہ جب میں نے جوتیں پہنے ہوں گے تو میں ان جوتوں کو پہنے پہنے ہی فرنیچر پر جمپ کرنے لگ جاؤں گی اور اچھلوں گی I will drink from the carton کہتی ہے میں کارٹن سے پیوں گی یعنی کہ جو بڑا پیک ہوتا ہے بڑی بوٹل ہوتی ہے اس سے پیوں گی and then leave it out اور پھر اسے میں ویسے ہی چھوڑ دوں گی I will stuff all the toilets کہتی ہے stuff ہوتا ہے how they will shout shout ہوتا ہے چیخنا چلانا کہتی ہے میرے بچے دے سے مراد یہاں چلڑن ہیں وہ کس طرح سے میرے اوپر چلائیں گے when I'm an old lady جب میں بڑی خاتون ہوں گی and live with my kids تو میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی when they are on the phone and just out of reach I will get into things like sugar and bleach oh they will snap their fingers and then shake their head and when that is done I will hide under the bed when I'm an old lady and live with each my kids next tenza میں author کہیں ہیں when they are on the phone یعنی کہ جب وہ اپنے فون پر ہوں گے یعنی کہ فون پر کسی اور سے بات کر رہے ہوں گے and just out of reach اور میری پہنچ سے بالکل ہی دور ہوں گے I will get into things تو میں اس طرح کی چیزوں میں چلی جاؤں گی جن چیزوں کو کیا کہتے ہیں like sugar جس کو چینی کہتے ہیں چینی جیسے چیز میں میں گھس جاؤں گی and bleach bleach کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز white ہو جانا سفید کر دینا اور کہتی ہر چیز سفید کر دوں گی it means کہ میں چینی لے لوں گی کچن سے اور ہر جگہ گرا دوں گی ہر چیز کو میں white کر دوں گی اس sugar کی مدد سے اس چینی کی وجہ سے جس طرح انسان اچانک موز سے نکالتے ہیں they will snap their fingers snap ہوتا ہے اچانک سے اپنے چبانا fingers انگلیاں وہ اچانک سے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ چبائیں گے یعنی کہ fingers اپنے دانتوں میں لے لیں گے and then shake their head اور اس کے بعد اپنا جو سر ہے وہ ہلائیں گے یعنی کہ افسوس ایک دم سے کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے and when that is done اور کہتی جب یہ ہو جائے گا یہ کام میں کر دوں گی جب وہ ہو جائے گا i will hide under the bed تو کہتی ہے میں بیٹھ کے نیچے جا کر چھپ جاؤں گی when i'm an old lady جب میں بڑی خاتون ہوں گی and live with my kids تو میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی when they cook dinner and call me to eat i will not eat my green beans or salad or meat i will gag on my okra spill milk on the table and when they get angry i will run if i'm able when i'm an old lady and live with my kids اس میں کیا کہتی ہیں کہتی ہیں when they cook dinner cook ہوتا ہے پکانا dinner شام کا کھانا جب وہ شام کا کھانا پکائیں and call me to eat اور مجھے کھانے کیلئے بلاتے ہیں i will not eat my green beans تو میں اپنے ہری beans ہوتا ہے پھلیاں تو ہری جو پھلیاں ہیں یا سبز رنگ کا جو لوبیا ہے وہ نہیں کھاؤں گی اور salad اور salad بھی نہیں کھاؤں گی اور meat اور گوشت یہ تینوں چیزیں کہتی ہیں سبز لوبیا سلات یا گوشت یہ میں نہیں کھاؤں گی i will gag گی ہوتا ہے تھونس بھرنا on my okra okra ہوتا ہے بھنڈی جو سبزی بھنڈی ہے ویجی ٹیبل کہتی ہے کہ میں اپنے موہ میں بھنڈیاں تھوس لوں گی spill milk دودھ گرا دوں گی on the table میس کے اوپر and when they will get angry اور جب وہ اس بات پر ہوئی کیونکہ بڑی ہوگئی ہے نا کہتی ہے اگر میں اس قابل ہوئی تو میں فوراں وہاں سے بھاگ جاؤں گی when i'm an old lady جب میں بڑی خاتون ہوں گی and live with my kids تو میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی i will sit close to the tv through the channels i will click i will cross both eyes just to see if they stick i will take off my socks and throw one away and play in the mud till the end of the day when i'm an old lady and live with my kids اس میں کیا کہہ رہی ہے i will sit close to the tv کہ میں tv کے بلکل پاس یا قریب بیٹھوں گی through the channels i will click اور ان channels کے ذریعے جو میں click کروں گی یعنی کہ انہیں دبا کر بدلوں گی i will cross both eyes cross ہوتا ہے ویسے تو ترچھا کرنا کہتی ہیں میں اپنی دونوں آنکھوں کو ٹیڑھا کروں گی یا چپکی ہوئی ہیں کیا مطلب ان کو میں ترچھا کر کے ایک آنکھ سے دوسری آنکھ میں دیکھنے کی کوشش کروں گی i will take off my socks take off ہوتا ہے اتار میں اپنی جرابیں اتاروں گی and throw one away اور میں اسے دور پرے پھینک دوں گی and play in the mud مرد ہوتا ہے کیچڑ یا گارہ کیچڑ میں میں کھیل گی till the end of the day پورے دن کے end تک یعنی کے اختتام تک میں کھیل گی when i'm an old lady جب میں بری خاتون ہوں گی and live with my kids تو میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی and لے back and sigh i will thank god in prayer and then close my eyes my kids will look down with a smile slowly creeping and say with a groan she is so sweet when she is sleeping when i'm an old lady and live with my kids and later in bed اور بعد میں اپنے بستر پر i will lay back تو کہتی ہے میں پیچھے سے لیٹوں گی and sigh sigh ہوتا ہے تھنڈی آ بھرنا اور کہتی میں آہیں بھروں گی i will thank god کہتی میں خدا کا شکر ادا کروں گی in prayer دعا میں یعنی دعا مانگتے ہوئے خدا کا شکر اور کہتی ہے اس کے بعد میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گی my kids میرے بچے will look down نیچے میری طرف یعنی کہ دیکھیں گے with a smile مسکراتے ہوئے slowly creeping ہوتا ہے ویسے تو ring it means کہ وہ اپنی مدر کو سلا کر جب یہ بڑی ہو جائیں گی ان کے کمرے سے آہستہ آہستہ باہر جائیں گے تاکہ وہ اٹھنا جائیں and say with a ground اور کہتی ہے ground ہوتا ہے ویسے کراہت کے ایک کراہت کے ساتھ کہیں she سو سویٹ کہ یہ کتنی پیاری لگتی ہے جب یہ سو رہی ہوتی ہے جب میں بڑی عورت ہوں گی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی تو یہ تھا ہماری پویم when I am an old lady تو یہاں پر ہماری پویم کمپلیٹ ہوتی ہے موسیقی